بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زندگی میں اچھے دوست ہوں اور اگر کوئی بہت اچھا سا گروہ ہو جائے استاد ہو جائے کوئی سکھانے والا ہو جائے تو کمال ہو جاتا ہے آپ کو زندگی کے بڑے بڑے لیسنز ملتے ہیں بہت آسانی ہو جاتی ہے وہ اُلچنے جن میں ہم خود پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں کہ کیسے حل کرنا ہے تو میرے اسی طرح کے ایک گروہ کے لیے آپ استاد کے لیے بڑے اچھے دوست بھی ہیں سو ایک دفعہ میری ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور میں کسی چیز کے بارے میں خاصی پریشان تھی اور اس کی خوب برائیاں کر رہی تھی یہ ہو گیا افلاں ہو گیا اس نے خوب برائی کرنے لگی ہوئی تو میری بات سنتے رہے ہیں اچھا تھوڑی دیر بعد مجھے کہتے ہیں کہ فاکیا یہ جو تمہارے کمرے میں تمہاری ایک کبر ہوگی جہاں پہ کپڑے شپڑے رکھتی ہو میں نے کہا جی بلکل ہے ایک کلوسٹ ہے پوری کی پوری کبر اور جو ہے اس میں چیزیں وگرہ ہوتی ہیں کہتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ how often do you clean it میں ان کی شکل دیکھ رہی ہوں کہ بھائی میں کتنا امپورٹنٹ دکھ رہو رہی ہوں اتنا دل دکھی ہوا ہے میرا اس ٹائم پہ آپ میری سٹوری سنیں آپ مجھ سے آگے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس علماری کی کتنی دفعہ صفائی کرتی ہوں میں نے کہا کہ کر لیتی ہوں کبھی نفتے میں ایک دفعہ کر لیتی ہوں کبھی 15 days کے بات at times it's after a month and so so he smiled and he's like پتہ مسلا کیا ہے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے اس ٹائم پہ انہوں نے کہا دیکھو میں ہر ہفتے ریگیولرلی اٹھ کے اپنی کبھٹ جو ہے وہ صاف کرتا ہوں حالانکہ میں بہت میسی بندہ نہیں ہوں بڑا کلین ہوں لیکن پھر بھی ہفتے کے اندر جب میں اس میں سے کپڑے نکال رہا ہوتا ہوں کئی دفعہ کچھ چیزیں اوپر نیجے ہو جاتی ہیں تو سیٹیڈے کا یا سنڈے کا دن میں دس پندرہ منٹ نکالتا ہوں میں اپنی کبھٹ کو دوبارہ باہر چیزیں نکالتا ہوں صاف کرتا ہوں ان کو تہہ کرتا ہوں اور ان کو ادھر کبھٹ میں دوبارہ ڈال دیتا ہوں تو ہر چیز آرڈرلی اور طریقے میں ہوتی ہے اور اچھا جی بڑی کمال کی بات ہے میں بھی اچھا کر لیا کروں گی لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ان دو چیزوں کا لنک کی ہے انہوں نے کہا اسی طرح ہم نے اپنی دل کی بھی صفائی جو ہے ہفتے کے ہفتے ضرور کرتا ہوں اپنے ساتھ بیٹھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ پورے ہفتے کا جو بھی زہر ادھر ادھر سے کٹھا کیا ہوا ہے کسی پہ غصہ چڑھا ہوا ہے کسی پہ کوئی گراج ہے دل میں رکھا ہوا ہے تو میں اس کو پالتا نہیں ہوں ہفتے کے ہفتے دل کی صفائی کر لیتا ہوں اور یہ مجھے 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 میں اور آپ یقین مانیں میں نے اس کے بعد بہت حد تک اپنی عادت میں ڈال ہے اور یہ واقعی کرنا ضروری ہے صرف اس طرح نہیں کہ صرف دل کی صفائی آپ واقعی اپنے کمرے میں آپ کی جو علماری ہے اس میں سے چیزیں نکالیں اس کو چیک کریں ایکسٹرا چیزیں کیا ہیں جن کو دینا ہے وہ دے دیں جن کو رکھنا ہے وہ رکھیں اور پھر اس کو صاف طریقے سے سٹیک کر کے آگے چلیں اسی طرح دل کے ساتھ بھی ٹائم گزاریں کونسی چیزیں ہیں ہر بات دل میں رکھنے کی نہیں ہوتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں لوگ کہتے تھے ہیں اسے میں ہیٹ آف تا مومنٹ میں کچھ رینیشنشپس میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کیا دل میں رکھنا ہے کیا دل میں نہیں رکھنا ہے وہ فلٹر لگا لیں اس کی صفائی کر لیں ہفتے کے ہفتے اگر ہم یہ کام کر لیا کریں تو دل میں بہت سالا جیسے ہمارے سٹور ہوتے ہیں گھر کے بڑے ہوتے ہیں چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں ضرورت بھی نہیں ان کی پڑھتی پڑھتی ہے اور وہ سٹور اتنے سٹف ہی ہو جاتے ہیں ان میں گھٹن پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے بلکل یہی چیز ہوتی ہے جب ہم اپنے دل کی صفائی ریگیلرلی ویکلی نہیں کرتے ہیں اس میں گھٹن پیدا ہوتی ہے اس میں سے سمیل آنے لگتی ہے اور وہ ہمارے ریلیشنشپس کو خراب کرتی ہے اور ہمیں اکیلا کر دیتی ہے چوٹی سی چیز ہے گھر میں اپنی علماری کی صفائی کریں بکوز وہ صفائی آپ کو یاد دلائے گی کہ میں نے دل کی اور دماغ کی صفائی کی ہے یا نہیں so this is a little food for thought thank you